جانتے ہیں مارخوات کس کو بولتے ہیں جو سامب کھاتے ہیں ہر دشمن سامب اس کو مارخوات کھا جانا جائے ہیں یہ کتنی سال پرانی مسجد ہے یہ انیس سو انیس کی بنی ہوئی یہ اصل میں جترال کے کلچرہ نا یہ ہے یہاں پر مہمانوں کو پہنایا جاتا ہے صحیح بہت شکریہ تو یہ جو شاہی مسجد ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سریع یا جو سیمنٹ ہے وہ یوز نہیں ہوا منارہ کے اوپر آئے ہوئے مسجد کے یہ جو سامنے آپ کو یہ منارہ نظر آ رہا ہے بلکل اس کے مقابلے میں دوسرا منارہ ہے جس کے اوپر ہم موجود ہیں سسٹم دیا ہوئے تو بارش کا پانی آئے گا تو یہاں پر لکھی ہے اس طرف آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبائر ریاض موجود ہوں چترال میں سب سے پہلے درود والسلام اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیچھے جو ہے آپ پورا چترال کا جو شہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس وقت ہم جا رہے ہیں یہاں کی جو شاہی مسجد ہے اس کی طرف لیکن میں آپ سب کے ساتھ جو ہے یہاں پہ کچھ پوائنٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم یہاں تک کیسے پہنچے اپنے جو ہے گیسٹ ہاؤس سے یا ریسٹ ہاؤس سے اور راسے میں جو بھی واقعات ہوئے اور اس کے بعد شاہی مسجد میں آج کا دن جو ہے آپ ہمارے ساتھ چترال کے بارے میں معلومات جان سکیں گے چترال میں ہمارا پہلے دن جو ہے کس طرح گزرا کن دوستوں کے ساتھ جو مقامی دوست ہیں احباب ہیں ان کے ساتھ گزرا امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے آج بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ زبیر ریاض جب چترال میں آیا تو کس طرح جو ہے اس نے یہاں پہ دن گزرا ہے تو یہاں پہ جو لوگوں کی محبت ہے جو اخلاص ہے وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے کہ مجرد جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے مہمان آیا ہوا ہے لوکر علاقے میں تو ہر فرد جو ہے ایک دوسرے پر سبکت حاصل کرنا چاہتا ہے کہ کسی طرح جو ہے کچھ نہ کچھ مہمان نوازی ہو جائے ابھی ہم زہر نماز پڑھ کے نکل رہے ہیں تو ایک ساتھ ہی نسات میں نماز پڑھی تو اس کو جب پتا چلا کہ مہمان ہیں باہر سے آئے ہوئے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ لوگوں نے جانا نہیں ہے جب تک کہ میرے گھر میں کہتا ہے چیری کا درخت ہے اس کی جو ہے کچھ کہتا ہے پہلے پھل ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کھائیں کھانے میں اتنے ہی زبردست تھے کہ جو ہے ابھی گاڑی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں آپ لوگوں کے لیے مطلب آپ لوگوں کی کیا کہتے ہیں نیابت سے جو ہے وہ بھی میں انشاءاللہ کھاؤں گا تو مجھے نصیب ہوں نور محمد صاحب ہمارے مذبان ہیں یہاں چترال میں اور ان سے ہمارے پانچ سال یا چھ سال ہو گئے ہیں تعلق لیکن ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ہم سالوں سے ایک دوسری کو جانتے ہیں مزید سالوں سے چھے کے وجہے ساٹھ سالوں سے لیکن میری عمر ساٹھ سال کی آدھی ہے اس کا نام ہے بکراباد اب بکراباد سے پورا چترال شہر نظر آتا ہے اب جو وہاں سے یہاں سے لیفٹ کی طرف جو چوٹی ہے وہ سمر پیلس ہے لوگ ماشاءاللہ وہاں ریسٹ ہاؤس بھی ہے پی ٹی ڈی سی کا جو گیسٹ ہاؤس بھی ہے وہ لوگ سائر کے لیے وہاں بھی چلے جاتے ہیں اور بلکل سامنے جو پہاڑی نظر آتی ہے وہ کوہ ہندوکش جی 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 جو پہاڑ پہاڑ ہے کوہ ہندوکش ہے درمیان میں جو ہے نا جی وہ گرم چشمہ جلی رائٹ پہ جو ہے وہ تریچمیر وغیرہ جو ہے بلکل سامنے جو ہے بلکل چترال شہر ہے یہاں پہ کتنی آبادی ہوگی یہاں پہ پورے چترال کے آبادی ہے تین لگ اٹھتیس ہزار ہے تین لگ پورے چترالی نور محمد صاحب یہ بتا ہے آپ کتنے سال ہو گئے ہیں میرے ویسے تو اٹھالیس سال ہیں پیدائش یہاں کی ہے پشاور میں بھی آپ کا وہاں پہ جی پشاور میں بھی الحمدللہ گرہندو بھائی وہاں رہتے ہیں مدرس ہے الحمدللہ تو یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ سال زندگی یہاں پہ رہنا پسند کریں گے الحمدللہ نہیں نہیں یہاں رہنا پسند کریں گے ہمیں یہاں پہ زمین مل سکتی ہے الحمدللہ ہمارے مہمان ہیں جو شہر سے آپ تشریف لائے ہیں یہ پوری زمین ہے آپ کی مہمان کے علاوہ یہاں پہ بندہ زمین خریدنا چاہے بلکل بلکل لیکن آپ کے ساتھ ہم یہ سعودہ نہیں کرسے کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے تشریف لائے ہیں کوئی اور اگر ویور ہے مطلب کوئی بھی یہاں پہ زمین خریدنا چاہے تو اس کے لئے کیا کوئی پبندی ہے نہیں کوئی پبندی نہیں کیونکہ کشمیر میں جیسے پبندی ہے نہیں یہاں کوئی پبندی نہیں چٹرال کے لوگ افغانستان کی بارڈر ساتھ لگتی ہے افغانستان کی بارڈر ساتھ لگتی ہے یہ پاکستان کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں نہیں پاکستان کے ساتھ خصوصا چٹرال کے ساتھ تو یہاں کے جو مقامی زبان پشتو ہے فارسی ہے چٹرال کے اپنی زبان ہے تو پھر ابھی ہم ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اس کے بارے میں ذرا بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم آج کی کہاں کہاں بجا رہے ہیں انشاءاللہ ہوتااللہ ہمارے جو علماء ہیں شاہی خطیب صاحب جو ہیں اور بہت سارے علماء اکرام شاہی مسجد میں انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہوتااللہ ہم سین میں چلے جائیں گے سین سے آگے شعور سین کا عرب میں مطلب ہے کہ چائنہ نہیں وہ سینی ہے وہ دریا کے ساتھ گاؤں ہیں تو وہاں انشاءاللہ ہوتااللہ ہوتااللہ ہوتا ہے خوبصورت گاؤں ہیں وہ میرا غریب خانہ ہوتا ہے تو آپ سین کے رہائشی ہوئے ہیں چلیں پھر انشاءاللہ ہوتا تو چلتے ہیں پھر شغور میں چلے جائیں گے جو باغات ہیں وہ آپ لازم کر رہے ہیں لیکن اندھیرے سے پہلے انشاءاللہ ہوتااللہ ہوتااللہ وہ دو ساتھ گیا مارخور ہوتا ہوتاں دنیا میں زنداباد جانتے ہیں مارخور یہ خود کھاتی ہیں دشمن ہوتاں ایک مرنے ملک میں جانتے ہیں ابھی ہم یہاں سے روانہ ہوتا ہیں انشاءاللہ اور وہاں پہ کچھ احباب ہیں ان سے ملقاتے ہوں گی انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد جو ہے نور محمد صاحب کے گھر جائیں گے وہاں پہ آپ کو لوکل جو ہے چترال میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں ایک تو کلاش ہے ایک چترال کلاش کی بھی کل ویڈیو آئے گی ان کے حاصل میں میلہ ہے یہاں پہ ہم دعوت پہ آئے ہیں نور محمد صاحب کی تو انشاءاللہ وہ بھی اس کی ویڈیو آئے گی الہدہ سے لیکن آج ہم آپ کو چترالیوں کا رنگ دکھائیں گے کس طرح چترالی یہاں پہ رہتے ہیں تو چلیں سلام علیکم سلام علیکم اچھا ہم دیکھتے رہتے ہیں پہلے سے میں کبھی قید ہوئے میسیج کیا ہوں اچھا میں نے نہیں دیکھ رہا ہوں گے مذرات آپ جب مدینہ طیبہ کے طرف آرے ہیں جہاں سے سلام علیکم سلام علیکم ماشا اللہ مفتی زیاللہ مفتی محمد صاحب ماشا اللہ ماشا اللہ تو آپ یہاں پہ خطیب مطلب جی جی میں خطیب ہوں یہ شاہی مسید ہے ماشا اللہ یہ کتنے سال پرانی مسید ہے یہ انیس سو انیس کی بنی ہوئی ہے ماشا اللہ یہ انیس سو چوبیس میں تیار اچھا ہے وہ ہوئی ہے ماشا اللہ وہ چھ سال کے عرصے میں چھ سال کے عرصے میں ماشا اللہ یہ پاکستان میں پہلا ریاست ہے کہ یہ ریاست اپنی مرضی سے پاکستان میں شامل اچھا یہ پاکستان میں اس کی مطلب سے پینایا جاتا ہے یہاں پہ لڑا مہمانوں کو پہنایا جاتا ہے صحیح بہت شکریہ ہمارے بیسے کیسے لگ رہا ہوں شیشے پر دیکھیں ماشاءاللہ بڑی زبردست ہے نور محمد بھائی آپ کی محبوتوں کا شکریہ آپ کا اخلاس ہے یہ ہے ہمارے سلمان بھائی سجدن یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التورا ومثلهم في الانجیل كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع یعجب الزراع یغیظ بهم الكفار وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا صدق اللَّهُ الْعَظِيمًا جی تو اس وقت جو ہے میں چترال کی جو شاہی مسجد ہے اس میں موجود ہوں تقریباً یہ سو سارا پرانی شاہی مسجد ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ شاید مدرسہ بھی بنا ہوا ہے جس کے اندر پڑھانے کا سلسلہ بھی ہے اس کے بارے میں مجھے بھی پوچھنا پڑے گا یہاں کے مفتی صاحب ہیں تو جب ہم یہاں پہ تشریف لائے نور محمد صاحب جو کہ ہمارے مذبان ہیں یہاں کے ان کے ساتھ تو مفتی صاحب جو ہے انہوں نے استقبال کیا اور اکرام بھی کیا مطلب یہاں پہ جو زیافت وغیرہ کا ہوتا ہے لیکن ان کا اسرار تھا کہ ابھی جو ہے مزید یہاں پہ کچھ ہم کھانے پینے کے لیے روک جائیں تو ہم نے منع کیا ہے یا مطلب معذرت کی ہے کیونکہ آگے جو ہے ہمیں ابھی بہت سے پوائنٹ دیکھنے ہیں اور ٹوٹل میرے پاس جو ہے یہاں چترال میں دو دن ہے ایک آج کا دن ہوگی اور ایک کل جو ہے پھر صبح ہم نے کور کر کے نکل جانا ہے یہاں سے تو یہ جو شاہی مسجد ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سریعہ یا جو سمن ہے وہ یوز نہیں ہوا وہ استعمال نہیں ہوا جو یہاں کے شاہی خاندان تھے چترال کے مفتی صاحب کے بقول وہ جب دلی گئے تھے آج سے کوئی سو سال پہلے جب دلی حکومت ہوا کرتی تھی مطلب جو مغلوں کی تو اس انہوں نے جب وہاں پہ دلی جامعہ مسجد دیکھی تو اس کے مطلب ہے کہ ان کو اتنا پسند آیا کہ پھر انہوں نے جو ہے یہاں پہ وہ مسجد تعمیر کرنے کی مطلب خواہش اظہار کی یا اس کا حکم دیا تو اسی طرح جو ہے تقریبا سات لاکھ روپے اس زمانے کے جو جو ہے اس مسجد کو بنانے میں خرچ ہوئے اور اس کا جو میٹیریل ہے جو استعمال ہوا ہے جو کچھی ایٹ یا جو ہے پکی جو بھی بہرحال استعمال ہوئی ہے اس کے ساتھ جو ہے ریت اور مٹی اس طرح جو ہے اس میں مطلب وہ گاڑا بنا کے ان سب کو خمیرہ بنا کے جو ہے اس کو پکا کیا گیا ہے اور سو سال سے جو ہے یہ اپنی حالت میں موجود ہے بہت ہی پرانے اس کے گمبد ہیں اوپر اور بہت ہی مطلب آپ کو ایک جو ہے سمپل سی پرانے زمانے کے جو اثار ہوتے ہیں مساجد کے وہ یہاں پہ نظر آتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے انہوں نے ابھی جو اوپر یہ جو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے جو سب یہ جو ہے سایا کرنے کے لیے اوپر سسٹم بنایا ہوا ہے تو انہوں نے جو ہے ابھی سارا یہ کھول دیا ہے ہمارے ویڈیو بنانے کے لیے تاکہ جو ہے سین جو ہے یہاں کا سارا کلیئر ہو جائے تو میں یہاں سے جو ہے آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا کہ مسجد جو ہے بہت ہی خوبصورت انداز سے تعمیر کی گئی ہے یہ اس کا جو ہے رائٹ سائٹ کا منارہ ہے مسجد کا ٹھیک ہے اور اوپر جو ہے کچھ ہر دروازے کے اوپر جو ہے کچھ عبارت لکھی ہوئی ہے سب سے پہلے یہ جو سنٹر میں عبارت لکھی ہوئے یہ میں آپ کو پڑھا پڑھ کے بتاتا ہوں یہ تو مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے بلغ العلا بكمالیہ کشف الدجا بجمالیہ حسنت جميع خصالیہ صلو علیہ وآلہ تو آپ بھی سب درواز شریف کروید کریں اللہم صلی وسلم على نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف آئیے آپ کو یہ جو ہے میں پڑھ کے بتاتا ہوں عربی میں ہی ساری بارات لکھی گئی ہیں اللہ اکبر کیا لکھے ہیں کہ جو لکھا ہوتا ہے نا وہ کتابوں میں کئی مطلب ہے کہ صدیوں جو ہے رہ جاتا ہے لیکن جو اس کے لکھنے والا ہے وَكَاتِبُهُ رَمِيمٌ فِي التُرَابِ مطلب وہ جو ہے قبر میں مٹی کے اندر جو ہے مطلب ہے کہ گم ہو چکا ہے لیکن اس کا لکھا ہوا جو ہے وہ صدیوں یاد رہ جاتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ آپ کے جو ہے ہاتھ سے اچھی عبارت ہی لکھی جائے تاکہ جو ہے وہ آپ کے لئے کل سے گواہ ہو نہ کہ آپ کے اوپر گواہ ہو ادھر دیکھیں لکھا ہوا ہے عربی میں مطلب جو ہے عبارت ہے اے جو بڑی بڑی قصور اور پیلس میں رہنے والے عن قریب جو ہے مٹی میں جو ہے تمہارا مطلب دفن ہوگا اور اس کے بعد یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا بالغ العلا اب آئیے اس طرف جو ہے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے کون سے عبارت ہے یہ ادھر فارسی لکھی ہے اور ادھر جو ہے اولین اچھا سب سے پہلے جو ہے مطلب جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا وہی بھی فارسی میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا آئیے آپ کو قریب سے جو ہے اس کی اینٹیں دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس مسجد میں جو ہے اینٹیں جو استعمال ہوئی ہیں یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں آئیے آپ کو مسجد کے اندر کے مناظر دکھاتے ہیں اس طرف جیسے ہی آپ داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے سامنے میرے آیا ہے اللہ محمد ابو بکر عمر عثمان علی رضوان اللہ علیہ اور اس طرف جو ہے یہ دیکھیں اب مسجد میں کام بھی ہو رہا ہے اور بہت تھنڈی جو ہے امارت ہے اندر سے اس مسجد کی یہاں پہ یہ جو ہے محراب ہے مسجد کا اور اس طرف جو ہے یہ ممبر ممبر بنا ہوا ہے یہاں پہ کچھ بھائی جو ہے کام کر رہے ہیں اور اس طرف ہماری یہ جو ہے سارا بچوں کا پڑھنے کا جو ہے ان کے لیے یہ جو رکھی گئی ہیں مجھے تو ایسا ہی محسوس ہو رہے لیکن ابھی مزید جو ہے تصدیق کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے ماشاءاللہ مسجد آپ کو دکھائی ہے شاہی مسجد میرے خالصے ایک ڈیڑھ ہزار بندہ تو شاید یہاں آرام سے آتا ہوگا تو یہ جو ہے آپ مسجد کا باہر کا علاقہ دیکھ رہے ہیں سارا تو ماشاءاللہ اور جو میں اب بتا رہا تھا نا کہ آپ کو یہاں پہ شاید سکول بھی ہے پڑھنے کے لیے تو وہ آپ دیکھیں یہاں پہ اس طرف الدرج السابعہ والسادسہ یہ جو ہے سارے یہاں پہ کلاسیں جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ چلیں بہت بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور اس طرف جو ہے سامنے لان ہے وہ تو آپ لوگوں نے آل ایڈی دیکھ لیا گیا جب ہمارا مہین سے ہی داخل ہوئے تھے اس طرف سے تو اس وقت جو ہے ہم منارے کے اوپر آئے ہوئے ہیں مسجد کے یہ جو سامنے آپ کو یہ منارہ نظر آ رہا ہے بلکل اس کے مقابلے میں دوسرا منارہ ہے جس کے اوپر ہم موجود ہیں اور اوپر سے جو ہے یہ آپ منظر دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے جو ہے سارا چترال شہر ہے اس طرف بھی اور جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس طرف پیچھے بھی چترال شہر ہے یہ تقریباً سینٹر میں ہے اور نیچے جو ہے ماشاءاللہ سامنے بلکل دریا بہ رہا ہے دریا چترال جو سے دریا کابل بھی کہا جاتا ہے تو بہت ہی خوبصورت اور پرسکون مناظر ہیں درختوں کے درمیان اور جو دریا ہے اس کی جو خوبصورت پانی کی چلنے کی جو آوازیں ہیں ساتھ میں یہاں پہ جو پرندے ہیں ان کی چہچانے کی آوازیں ہیں اور ساتھ ہی شاہی مسجد کے ساتھ یہ جو سامنے ہیں یہ شاہی قلعہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اور بدقسمت ہی جن کے پاس چابی ہے وہ یہاں شہر میں آج موجود نہیں ہے میرے خیال سے تو باقی جو ہے آپ یہاں پہ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں خوبصورت ان پہاڑوں کے درمیان ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور یہ ہمیں نیچے سے فیل ہو رہا تھا کہ شاید چھوٹا سا منارہ ہے لیکن اوپر جب چڑھے ہیں تو ہماری سانسیں پھول رہی ہیں ماشاءاللہ یہ جو ہے اوپر جو گمت بنے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسی زمانے کے باقی جو مسجد ہے میرے خیال میں اس کے تو ترمیم ہوتی رہی ہے زمانے کے حساب کے ساتھ ساتھ لیکن یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال سے یہ ویسے ہی اسی زمانے کی ہیں اور کلر جو ہے شاید ان کو بار بار ہوتا رہا ہو نہیں تو باقی جو سین ہیں وہ ویسے کہ ویسے ہی معلوم پڑ رہے ہیں پرانے زمانے کے یہ دیکھیں آپ ماشاءاللہ تین گمت ہیں بڑے اس پر کام ہو رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سسٹم بھی لگا ہوا ہے لیکن ابھی کام نہیں ہوا ہم سامنے جو ہے اس منارے کے اوپر موجود تھے اوپر سے چلیں اب چلتے ہیں نیچے یہ دیکھیں یہاں پر جو سسٹم بنایا ہوا ہے ہوا کا اندر آنے جانے کا اور روشنی کے لیے بہت خوبصورت اس زمانے میں سسٹم دیا ہوئے تو بارش کا پانی آئے گا بسے تو یہاں پر لگے ایسے اس طرف آئے گا لیکن روشنی اور ہوا اس کو کو کوئی قیدی نہیں کر سکتا اور یہ جو ہے انگیٹھی کے لیے مطلب نیچے اگر مسجد کے اندر کوئی موجود ہے اور سردی زیادہ ہے تو انگیٹھی کے لیے جو اخراج ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے بیری نائس چلیں آئیے آپ کو جو ہے منارے کا اندر کے بھی مناظر دکھاتے ہیں کہ کس طرح جو ہے سسٹم بنا ہوا ہے یہ ہم منارے سے نیچے اتر رہے ہیں بسم اللہ یا اللہ چاہیے آپ دیکھیں اس زمانے کی کارگزاری دیکھیں کہ کس طرح لکڑی سے جو ہے اوپر چھت کا بز اوپس کیا ہے بہت خوبصورت مطلب چھوٹے چھوٹے جو ہے پیس کارٹ کارٹ کے ان کو جو ہے جو ہے لکڑی کے بہت خوبصورت نزل آ رہے ہیں آئیے یہ تو اس زمانے کے آج کل کے زمانے میں دکھاتا ہوں اور آپ کو کس طرح اس کے بارے میں آپ بتائیں یہ دیکھیں یہ جو ہے آج کل کے زمانے کی جو اوپر سے آپ ڈیکوریشن کہہ لیں اس کے آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اس طرف جو ہے قبریں ہیں ان کی جو پرانے زمانے کے جو ملوک ہوا کرتے تھے شاہی خاندان کے یہاں پہ اعلیٰ حضرت پرنس جو تھے سر محمد شجاع الملک مہتر چترال سالہ ولادت ہے اٹھارہ سو اکاسی اور تخت نشینی مطلب یہ یہاں کے بادشاہر ہے چکے ہیں اس جو ریاست چترال تھی اس کے اٹھارہ سو پچانوے سے لے کر انہوں نے یہ مسجد تعمیر کر آئی تھی شاہی مسجد کے جو بانی ہے وہ یہی ہے شجاع الملک صاحب اور اس طرف جو ہے مظفر الملک صاحب ہیں ان کے بھائی ان کی جو ہے یہاں پہ آرام گاہ ہے اندر سے میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ رہی قبر اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے جی تو یہ تھی یہاں پہ چترال کی جو شاہی مسجد ہے اس کا میں نے وزٹ کر آیا آپ سب کو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے اچھی انفرمیشن ملی ہوگی اور آپ لوگوں کو یہ جو یہاں پہ ایک مسجد ہے یہ دیکھ کے جو ہے خوشی بھی ہوئی ہوگی میری آپ سب سے گزارش ہے اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست صاحبہ آپ جان سکیں آپ جب چترال وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو شاہی مسجد کا وزٹ ضرور کرنا چاہیے تاکہ ایک پرانی جو تاریخ ہے وہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکیں بہت ہی خوبصورت مسجد ہے اور بہت ہی خوبصورت یہاں کے لوگ ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے بچوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ